اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا سلیو ڈیزائن بنانا سیکھیں گے جس کو آپ اپنے امرادل سوٹ کے اوپر اپنے سیمپل سوٹ کے اوپر پرینٹڈ سوٹ کے اوپر بنا سکتی ہیں یہ ڈیزائن بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پر بکرم لینا ہے اور بکرم کی جو چڑائی ہے وہ یہاں پر میں نے ساڑھے تین انچ تک کٹنگ کی ہے اور لمبائی آپ اپنے سلیو کے حساب سے لے لیجئے گا میں نے اپنے سلیو کی لمبائی پندرہ انچ تک رکھی ہے تو میں نے اس لئے اس کی بکرم کی لمبائی پندرہ انچ تک لی ہے اب ہم نے اس بکرم کو اس طرح سے فولڈ کر کے رکھنا ہے نوک والی سائٹ سے اس طرح سے تیرچہ فولڈ کر لینا ہے اب ہاتھ سے ہم نے یہ دیکھیں نشان ڈال لی ہے نا تو اب اسی نشان کے اوپر ہم نے تیرچہ اس طرح سے ایک لائن لگا لینی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس تیرچہ لائن سے آگے کی طرف ایک انچ تک ویرت میں نشان لگانا ہے ہم نے ایک انچ تک ویرت میں اس کے اوپر تیرچہ لائن لگانی ہے تو اس لئے اب یہاں پر بار بار میر نہ کرنا پڑے تو اس لئے ہم ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں یہ میں نے ایک ہارٹ پیپر لیا ہے جس کی میں ایک انچ تک ویرت میں اس طرح سے ایک پٹی کٹنگ کر لوں گی پھر ہم اسی پیٹرن کے جو ہارٹ پیپر کی یہ والی پٹی ہے نا اس کو رکھتے جائیں گے اور سارا ڈیزائن بنا لیں گے تاکہ بار بار ہمیں ایک انچ تک میر میٹ نہ کرنی پڑے یہ ایک پیٹرن ہائے پاس ہوگا اسی کے حساب سے ہم لوگ اپنا ڈیزائن جو وہ سارا بنا لیں گے یہ ریکھیں یہ ایک انچ تک ہے ویرت میں تو اب اس کو ہم لائن سے آگے کی طرف رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں نشان لگا لیں گے یہ بلکل برابر ہمارے نشان بنے لگے گا مطلب ہماری بلکل برابر ساری لائن سے لگیں گی تو اب یہ دیکھیں آگے کی طرف ہم نے اسی پیٹرن کو ساتھ ساتھ رکھتے جانا ہے اور اسی کے برابر یہاں پر نشان لگاتے جانا ہے اب سہم ایسے ہی سارے بکرم کے اوپر ہم ترچی لائن سے لگا لیتے ہیں ساری لائن سے یہ دیکھیں میں نے لگا لیا سارے بکرم کے اوپر اب بکرم کی دوسری سائٹ کو ہم نے نو کو اس طرح سے فول کر کے رکھنا ہے اور یہ والی جو لائن ہے یہ آپ بکرم کی ایک چپکنے والی سائٹ ہوتی ہے اور ایک سیمپل والی سائٹ ہوتی ہے جو بکرم کی سیمپل والی سائٹ ہے اس سائٹ پر آپ لوگ نے یہ لائن سے لگانی ہے چپکنے والی سائٹ پر نہیں لگانی اب یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی ہم نے پہلے تیرشا فولڈ کیا پھر ہم نے تیرشی لائن لگا لیا اب اس لائن سے آگے کی طرف ہم نے اس پیٹرن کو رکھتے جانا ہے اور اسی پیٹرن کی ویرد کے حساب سے ہم نے یہاں پر بھی سارے بکرن کے اوپر اس طرح سے تیرشی لائن سے لگاتے جانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہم تیرشی لائن سے اس سائٹ کے لگائیں گے تو یہ ہمارے ایک انچ کا ہمارا سینٹر میں اس طرح سے باکس بنتے جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہم نے تیرشی لائن سے لگا لی سارے باکس ہمارے بن گئے اب ہم نے اس باکس سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھیں جہاں سے ہمارا باکس ہاف بن رہے نا وہاں پر ہم اس طرح سے سیدھی لائن لگا لیتے ہیں یہ ہم نے لگا لی اب یہاں پر بھی جو ہاف باکس سے ایکسٹرا جو اور یہاں پر ڈیزائن ہے اس کے ہم نے یہ دیکھیں نشان لگا کر اس کو ہائلائٹ کر لینا تاکہ ہمیں یہاں پر ڈیزائن بن رہتے ہوئے کوئی کنفیوزن نہ ہو یہ دیکھیں جہاں سے ہمارا باکس ہاف بن رہے نا ہم نے اس سے ایکسٹرا کو یہ دیکھیں اس طرح سے مارک کر لینا یہاں پر بھی یا تو آپ دو باکس ہمارے ایک پورے بنیں گے اور ایک باکس ہاف اور پورا بنے گا تو یہ آپ یہ دیکھیں اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو ڈیزائن کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی یہ آپ دونوں چاروں طرف آپ نے یہ لائنز لگانی ہے اس سے ہمارا ڈیزائن جو وہ گھوڑا اچھے سے بنے گا اور آپ کو ڈیزائن کی سمجھ بھی آئے گی کیس طرح سے میں ڈیزائننگ کر رہا ہوں اب یہاں پر اگر آپ گھوڑ کریں تو دو پورے باکس بن رہے ہیں اور ایک سینٹر میں پورا ہے اور ہاف آف سائیڈ پر ہیں اب جو سینٹر میں پورا باکس ہے اور سائیڈ پر ہاف آف آ رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے سائیڈ پر جو ہاف آف ہے اور سینٹر میں ایک پورا باکس ہے اس پر آپ لوگ نے نشان لگا لینا ہے جو سینٹر میں دو پورے باکس بن رہے ہیں ان کے اوپر آپ لوگ نے نشان نہیں لگانا ہے ان کو سمپل چھوڑ دینا ہے اب جو جس جس باکس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے نشان لگایا ہے نا ان کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے یہاں سے ہم نے بکرم کٹنگ کر کے نکالنا جو سائٹ پر ہاف بوکس ہے اور سینٹر میں پورا بوکس ہے نا اس کو آپ نے سینٹر میں پہلے فول کر کے کٹ لگا لیجئے گا پھر کینچی کی نو کی مدد سے اس کو کٹنگ کر لیجئے گا یہاں پر کٹنگ کرتے وقت آپ لوگ انہیں دھیان رکھنا ہے جو ہم نے پینسل کی مدد سے نشان لگائے نا ان نشان کے اندر اندر سے کٹنگ کرنی ہے ورنہ سارے بوکس ہمارے لگ لگ ہو جائیں گے تو آپ لوگ انہیں نشان جو ہم نے لگائے ہیں ان کے اندر اندر سے کٹنگ کرنی ہے تاکہ بوکس آپس میں ایک دوسرے ایک ساتھ ان کی نوک جھوڑی رہی وہ الگ لگ نہ ہو یہاں پر ایک دو آپ لوگ کو بوکس یہ نکال کر دکھا دیتی ہوں سیم ایسا ہی سارے آپ لوگ انہیں بوکس جو وہ کٹنگ کر کے نکال لینے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کچھ بوکس میں نے یہ دیکھے نکال لی ہیں سیم ایسے ہی باقی سارے جو بوکسیز ہیں وہ بھی آپ لوگ نے سیم ایسے ہی کہنچی کی نوکی مدد سے کٹنگ کر کے نکال دیں ہیں جن کے اوپر ہم لوگ نے نشان لگائے ہوں میں ہیں تو یہ دیکھیں سارے بوکسیز جو ان کے اوپر میں نشان لگائے تھے جو ایک ہاف اور سینٹر میں پورا بوکس تھا یہ سارے ہم نے کٹنگ کر کے نکال دی ہیں نشان کے اندر اندر سے کٹنگ کی ہے اس لیے جو بوکسیز کی نوک ہیں وہ آپس میں جھوڑی ہوئی ہیں اب اس کو ہم الگ فیبریکیو پر پیسٹ کر لیتے ہیں الگ فیبریکیو پر پیسٹ کر لی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ لاؤن کا فیبریک لیا آپ لاؤن پر لیلن پر کسی پر بھی یہ ڈزائن ایزیلی بنا سکتی ہیں اب اس کو سینٹر سے اس طرح سے دوبارہ سے ہم نے کٹ لگانا ہے پھر اس کٹ کی مدد سے ہم نے کینچی کی نوک کو جو ہمارا یہ ویڑا ٹرائنگل سا بنا ہوئے ہیں ہمارا جو بوکس ہے اس کی نوک تک ہم نے کٹ لگانا ہے بکرم کو کٹنگ نہیں کرنا بس فیبریک کو اینڈ تک ہم نے اس طرح سے کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں نوک تک آپ لوگوں نے اس کو کٹ کرنا ہے ایک اور آپ لوگ کو کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوئے اس طرح ہاف کرنا ہے سینٹر میں چھوٹا سا کٹ لگانا ہے پھر اسی کٹ سے آپ لوگوں نے کینچی کی نوک کی مدد سے جو ہمارا بوکس کے نوک ہے وہاں تک آپ لوگوں نے فیبریک کو کٹنگ کرنا ہے لیکن بکرم کی کٹنگ نہیں کرنی یہ دیکھیں بکرم تک ہم نے فیبریک کو اس طرح کٹ لگا لینا ہے پھر یہاں پر آپ یہ والی گلو سٹک لے سکتی ہے فیبریک گلو کوئی بھی آپ لے لیں اور اس کی مدد سے آپ لوگ اس فیبریک کو چپکا لیں گلو سٹک جو ہے یہ آپ کو 60-60 روپے کی مل جاتی ہے تو یہ والی زیادہ مجھے یہ زیادہ اچھی لگتی ہے یہ استعمال کرنا بھی آسان ہوتی ہے اور اچھی طرح سے اس سے فیبریک جو وہ چپک جاتا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ نے فیبریک کے اوپر اس گلو کو لگا لینا ہے پھر گلو کو اس طرح سے سائیڈوں پر کر دینا ہے یہ دیکھیں بکرم کے اوپر چپکا لینا ہے اور یہاں پر ایک لائن اپ یہ دیکھیں ایسے دو تینوں بوکس جو وہ ریڈی کر کے یہ ہمارا بلکل اچھے سے چپک جائے گا پھر یہ سٹیچنگ تک یہ کھلے گا نہیں ہمارا یہ ڈیزائن تو آپ ایسے ہی تین تین بوکس ریڈی کرتے پہلے تو آپ سارے کے اوپر کٹ لگا لیجئے گا پھر تین تین بوکس کے اوپر اس طرح سے گلو لگا کر فیبریک کو چپکا کر پھر اچھے طرح سے پریس کر لیجئے گا ایسے ڈیزائن ایک تو نیٹ بنے گا اور آپ لوگ کے ڈیزائننگ جو وہ آسان ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ چپکالی ہے اب اس کو میں پریس بھی کر لوں گی اور سارا سیم ایسے ہی سارے سارے کے اوپر کٹ لگانے یا سارے کے اوپر ایسے ہی گلو لگانے پریس کرنے سارا ڈیزائن باقی میں آف کیمرا آپ ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن جو وہ ریڈی ہو چکہ اولٹی والی سائٹ سے بھی دیکھیں اور سیدھی والی سائٹ سے بھی دیکھیں کتنا نیٹ بنے کوئی دھاکے وغیرہ کچھ آپ لوگ کو یہاں پر ہے نظر نہیں آرہا اب یہاں پر کنٹراس کلر کا ٹیشو لیا ہے یہاں پر ٹیشو کی لمبائی اور چڑھائی بھی آپ لوگ نے اس ڈیزائن کے جتنی ہی لینی ہے اور یہاں پر مجھے سنگل ٹیشو اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے یہاں پر ٹیشو کا ایک اور فیبرک لیا ڈبل ٹیشو میں نے لگایا تھا یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے سنگل چاہیں تو سنگل ٹیشو لگا سکتی ہیں ڈبل لگانا چاہیں تو ڈبل لگا سکتی ہیں نیٹ فیبرک بھی لگا سکتی ہیں اگر ٹیشو نیٹ کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے سیم کلر میں بھی لگا سکتی ہیں کنٹراس میں بھی لگا سکتی ہیں اگر نئی اویلیبل ٹیشو نیٹ وغیرہ تو آپ سیم فیبرک بھی لگا سکتی ہیں کنٹراس کلر میں لگائیے گا فیبرک سیم نہیں لگائیے گا وہ پھر اچھا نہیں لگے گا ویسے ٹیشو نیٹ زیادہ اچھا لگے گا لیکن اگر نہیں ہے تو پھر فیبرک بھی آپ لگا سکتی ہیں جیسے لاؤن کا فیبرک کے اوپر میں یہ ڈیزائن بنا رہا ہوں تو آپ لاؤن کا کنٹراس کلر میں نیچے رکھ کر فیبرک پھر بھی لگا سکتی ہے اب یہاں پر آپ لوگ دھیان سے دیکھتے جائیں تو میں نے بس ایک سائٹ سے اس لائی کو سٹارٹ کیا اور ایسے ہی کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے یہ دیکھیں خود ہی یہ تیرچی سلائیں ہیں اس کی ڈیزائن ہی ایسے ہے کہ وہ تیرچی سلائیں خود با خود ہی لگتی جائیں گے اور بالکل اینڈ تک یہ سارا سٹیچ ہو جائے گا ایک دفعہ میں یہ دیکھیں یہ سارے کے اوپر کنارے کی سلائی لگانی ہے سلائی ضرور لگانی ہے ورنہ آپ لوگ کا ڈیزائن خراب ہو جائے گا سلائی اس لئے لگانا بہت ضروری ہے اب ایکسٹرہ جو ٹیشو ہے وہ چارہ طرف سے میں نے کٹنگ کر دیا تو اتنا ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو چکے اب اس کے آگے کی طرف بھی ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک انچ تک چڑھائی میں بکرم لیا اور لمبائی میں نے اس کی اپنی سلیو کے حساب سے لیا اس کو لگ فیبرک کی اوپر پیسٹ کر لیا اور اس کے دونوں طرف ہاف ہاف ان تک ایکسٹرہ فیبرک رکھا اور اس کو بھی ایسے فولڈنگ کر کے پریس کر لیا یہاں پر الگ سے بھی میں نے فیبرک لیا اس کی چڑھائی بھی میں نے اوپر والے فیبرک کے جتنی لیا یہ دیکھیں دونوں طرف سے پٹی سے ایکسٹرہ دونوں طرف ہاف ہاف ان تک ایکسٹرہ فیبرک ہے اب یہاں پر میں نے کنٹراس کلر کی لیس لیا یہاں پر آپ لوگ لیس لگانا چاہے تو لیس لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا پرنٹیڈ یا ایمروڈری والی پٹی ہے تو پھر آپ لوگ لیس لگانے کی ضرورت نہیں آپ سیمپل بھی رکھ سکتی ہیں یا پھر پٹی کو ایسے ہی سیمپل سٹیچ کر لیں اور بعد میں آگے کی طرف آپ لوگ تسلز بغیرہ بھی اٹیچ کر سکتی ہیں میرا کیونکہ سیمپل ریس ہے تو اس لیے میں یہاں پر لیس لگا رہی ہوں آپ لوگ کا پرنٹیڈ ہو تو آپ پرنٹیڈ کی ایک انچ کی ایسے چوڑی پٹی لگا سکتی ہیں یا پھر ایمروڈری فیبرک کی تو پھر اس کے لیے آپ لوگ کو لیس کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ ہاف انتہ کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے لیس کو میں نے اٹیچ کر لیا اب یہ فیبرک اوپر اور نیچے کے دونوں کو ایکسٹرا کو اس طرح اندر کی طرف فولڈ کر کے پریس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں پریس سے بٹھا لیا لیس بھی ہماری گومی اس طرح سے سٹیچ ہو گئی ہے پٹی بھی ساری بکرم بھی اب ہم نے یہ والا جو ڈزائن ریڈی کیا تھا اس فیبرک کو ہم نے اٹھانا ہے اس طرح سے اور سینٹر میں اس کو رکھتے ہوئے ہم نے سٹیچ کر لینا ہے ہمارے بوکسز سے جو ہاف ان تک ایکسٹرا فیبرک تھا وہ فیبرک ہم نے یہ والی بکرم کی جو ایک انچ والی پٹی ہے نا اس کے اندر کر دینا ہے اس طرح سے اور کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے بکرم پٹی کو اوپر اور نیچے سے پہلے ہی ہم نے فولڈنگ کر لیا ہے تو بس کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لینا ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ دونے طرف سے کٹنگ کر لیتے ہیں اور ابھی ہم اس بورڈر کی میئر میٹ کرتے ہیں اسی حساب سے ہم سلیو کو لیندھ میں کم کٹنگ کریں گے تو میرے بورڈر کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً چار انج تک تیار ہوئے چار انج کے حساب سے سلیو کو لیندھ میں کم کٹنگ کریں گے اب یہ والا ڈزائن دامن پر بھی بنا سکتی ہیں تو پھر شرٹ کو بھی لیندھ میں کم کٹنگ کریے گا اب ہم نے سلیو کو سیدھا رکھنا ہے ڈزائن کو الٹا کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر بھی ہارف ون تک کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے اس کو سٹیچ کرنا ہے پھر ہم نے اسے سیدھا کرنا ہے اور اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا لینی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ڈزائن جو بلکل ریڈی ہے کتنا خوبصورت اور نیٹ ڈزائن بنے سیمپل سی ڈزائننگ ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور الٹی والی سائٹ سے بھی دیکھیں آپ ایزی لی اس کو ڈزائن کو واش کریں آپ لوگ کا ڈزائن خراب نہیں ہوگا آپ اپنے لیلن کے لاؤن کے گرم سوٹ کے اوپر پرنٹیڈ بروڈری سیمپل کسی بھی ڈریس کے اوپر آپ یہ ڈزائن بنائیں آپ لوگ کا ڈزائن بہت اچھا لگے گا آپ ٹیشو فیبرک نیچے لگا سکتی ہیں نیٹ لگا سکتی ہیں کنٹراس کلر میں لگائیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا سیم آپ مطلب آپ اپنے ڈریس کے حساب سے دیکھ لیجئے گا جیسے آپ لوگ کو اچھا لگے تو اس طرح سے آپ اپنے ڈزائن کو تھوڑا بہت چینج بھی کر سکتی ہیں باقی جیسا میں نے آپ کو پیچر دکھائی تھی ویسا ڈزائن آپ لوگ کو بنا کر دکھا دیا اگر آپ لوگ کو یہ ڈزائن اچھا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس طرح کے اور بھی ڈزائن آپ لوگ کو چینل پر مل جائیں گے چینل کو ضرور ویزٹ کریے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو اپنے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ڈزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ٹھینکس پور واشنگ